بھارت کی آجادی کا سنگھرش کتنا لمبا اور گشتدائک رہا ہے یہ آج آجاد بھارت کے 67 سال کے لمبے سمے کے بعد بھی بلائی نہیں بھولتا غلامی کے خلاف بگل بجانے والوں میں ہریان بھی سب سے آگے رہے اور گھور یادناؤں اور اماندی اتیچاروں کے پھکت ہوگی اتحاس کے پننے پلٹ کر دیکھیں تو پتا چلتا ہے کہ دلی کے نزدیک ہونے کی وجہ سے انگریجوں کا آوہ گمن راستی راجمال سے لگا رہتا تھا اور ہریانہ کھیت کھلیہان سے بھرپور ہونے کی وجہ سے سمرد پردیش ہوتے ہوئے انگریجوں کی نظروں میں لگان وصولی کا کندربندو رہتا تھا ساتھ ہی انگریجوں کا ملٹری سٹیشن امبالا تھا اور جس کی وجہ سے انگریجی سینہ کا دب دبا ہریانہ پر رہتا تھا امبالا کنٹونمنٹ 1843 میں کرنال کے بعد بنایا 1803 میں جب مراتھوں کی پراجے کے بعد دولت راو سیندھیا اور انگریجوں کے بیچ سیرچی ارجن گام کی سندھی ہوئی تو یمونہ کے اتر پسچیمی ہریانہ پر انگریجوں کا دکھار انگریجوں کا گہباہر اور نیتیاں بھارتیوں کے لیے ہتھکاری نہیں تھے اس کارن لوگوں کے دلوں میں اسنتوش نے جن دیا 22 مای 1835 کو دلی میں ایک چوکانے والی گھٹنا گھٹی ایک نواب شمشو دین نے اپنے ایک وشواس پتر میو کریم خان کے ساتھ مل کر ڈلی کے سروچ پرشاشک ویلیم فریزر کی ہتھیا کر دی لیکن بعد میں ان دونوں کو انگریجوں نے فانسی کی سجا دے دی اس شہادت نے ہریانہ پر بہت گہرہ پرباہو ڈالا اور فرنگیوں کے پرتی لوگوں کے مند میں گھرنا اور روش بھڑھ دیا دن پرتی دن کمپنی کا اتھیاچار بھارتیوں پر بڑھتا ہی جا رہا تھا کچھا کرنا ہوگا اینکسیشن ازیو بھوش صور 1856 کے انتیم دنوں میں کمپنی سرکار نے بھارتی سینکوں کو گائیں اور سور کی چربی سے بنے کارتوسوں کا استعمال کرنے کے آدیش دی جب دم دم ڈیپو کے بھارتی سینکوں کو اس بات کا پتا چلا تو ان میں بھدروک بھڑک اٹھا انگریج اپنی اس حرکت سے ہندو اور مسلمان دونوں ہی کے دھرم پر چوٹ کر رہے تھے یہ سوچنا دیش میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی ساتھیوں یہ ہمارا دھرم بھوشت کر دینا چاہتے ہیں آٹھ اپریل کے دن سپاہی منگل پانڈے نے چربی سے بنے کارتوس کو چلانے سے انکار کر دیا اور بیرکپور میں ماں بھارتی کے چرنوں میں اپنے پرانوں کی آہوتی دے دی منگل پانڈے کی اس شہادت نے سینکوں کے دل میں بدلے کی آگ بھڑتے میں نے ہندوستان کی جنگیں آزادی کی جو پہلی گولی چلائی ہے وہ آزادی کے تھی ہاتھ کے پرلوں میں ہمیشہ گوشتی رہے گی ان دنوں امبالا انگریزی سینہ کا مکھیا لے تھا ایک بڑی چھاونی کے ساتھ ساتھ بندوق پرشکشن کے انڈر بھی تھا منگل پانڈے کی شہادت کا اثر یہاں بھی دیکھ رہا تھا اور انگریزی افسروں کے ویرود سوروپ یہاں چھاونی میں آگجنی کی گھڑنائیں آم بات تھیں انگریزوں میں ان سب سے آتنک کا ماہوئی بھی دس مائی 1857 کو میرٹ میں ہر ہر مہادیو اور اللہ اکبر کے ناروں کے ساتھ خرنگیوں کے خلاف ویدرو بھڑک اٹھا ویدرو کی سوچنا ملتے ہی امبالا میں ساٹھویں اور پانچویں ریزیمنٹ نے بھی ویدرو کر دیا اور مال کھانے میں رکھے ہتھیاروں پر قبضہ کر دیا حالانکہ امبالا چھاونی میں نئے کارتوسوں کو لے کر مارچ 1857 سے ہی آگجنے کی چھٹ پھٹ گھٹنائیں شروع ہو چکی تھی انہی دنوں کرانتی کاریوں نے پانیپت نے مجید سٹیٹ کی ہتھیا کر دی اور سمال کھا پر قبضہ کر لیا تھا نولتھا جیلداری کے 16 جاٹ بہولے گاؤں نے راجسو یعنی کے لگان دینے سے منہ کر دیا بھالسی اور قرانہ جیلداری کے 19 گاؤں نے بھی ویدرو کر دیا پانیپت کے دھارمک سکولوں سے خلے آم انگریزی سلطنت کے خلاف بگاوت کا پرچار کیا جا رہا تھا حسار میں دیش بھکتوں نے انگریزوں کے اتیچار سے دکھی ہو کر جیلد ہی شویدر بند کی خلے آم ہتیا کر دی جس کا بدلہ لیتے ہوئے انگریزوں نے روحنات گاؤں کو پوری طرح نشت کر دی مانگالی، جمالپور، حاجمپور، اوڈھا، چھتریہ، خاریا، بھاٹھل اور علیپور میں مالکانہ حق ختم کر کے ساری زمین زبط کر دی اور لوگوں کو روڈ رولر کے نیچے پچھلوا دی گاؤں نہیں وہ آنگے تو ہم کھاویں گے آج بھی اس سڑک کو لال سڑک کی نام سے جانا جاتا ہے ہانسی کے لالا حکم چنجین اور مرزا مونیر بیگ نے دیش بھکتوں کی اگوائی کی انہیں بھی انگریزوں نے سیکھڑوں دوسرے کرانتی کاریوں کی طرح ہانسی پر لٹکوا دی رہو تک میں بھی کرانتی کی آگ پھیل چکی تھی کرانتی کاریوں نے انگریزوں کی ساپلا چوکی پر حملہ کر دیا اور مہم مدینہ مانڈوٹی کے کسٹم بنگلوں کو آگ لگا دی کرانتی کاریوں نے کھرکھوڑا میں انگریزی فول سے بھینکر لڑائی لگی اس لڑائی میں پچیس سے زیادہ کرانتی کاری مارے رہو تک میں جنرل نکلسن نے کرانتی کاریوں پر حملہ بول دیا اور شہر کی بارود پھیکٹی نے آگ لگا دی جس کے کارن پانسو کرانتی کاری مارے گئے کچھہری کے پاس پیڑوں پر سیکڑوں لوگوں کی لاشی رکھے اور شہر میں چاروں طرف لاشی ہی لاشی بکھے ایسے کتنے ہی خوفناک منظر پورے ہریانہ میں دیکھے گئے اٹھارے سو ستا من کی پرات اب تک ہریانہ کا گڑگاوہ اور پورا میوات انگریزیوں کے خلاف کھڑا ہو چکا تھا ریوارڈی کے مجیسٹیٹ کیلی فورڈ کی سوہنا میں ہتھیا کر دی ہے میوات کے گاؤں مہن، روپرکا، بیروٹا، ریواشن و گھسیڈا نے انگریزوں سے جم کر لوہا لیا اس لڑائی میں 150 سے زیادہ کرانتی کاری مارے گئے پنچنکا، گہپوری، مالپوری، چلی، اتاورکوٹ مغل آدھی آسپاس کے گاؤں میں 3500 میووں نے انگریزوں کے خلاف بیدروپ شروع کر دیا جس میں 400 سے بھی زیادہ لوگوں کو انگریزوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا کچھ گاؤں کے تو ناموں نشان تک مٹا دیا ریواری کے راوکشن گوپال اور راو تولارام نصیب پور کے نکٹ انگریزوں سے بھیڑے جس میں راوکشن گوپال شہید ڈلی سے سٹے بللپکڑ کے راجہ ناہر سنگھ نے بغاوت کرتے ہوئے ڈلی پر بہادر شاہ کا قبضہ کروانے میں سینک رسد اور ہر طرح سے مدد کی انگریزوں نے راجہ کی ساری سمپتی جبت کر لے اور چاندنی چوک میں فانسی پر لڑکا دیا میں ہندوستانی نوابوں اور راجہوں کو ٹائٹ لیش پہ رکھنا چاہتا ہوں جھجر کے نواب عبدالرہمان خان اور فروخ نگر کے شاشک احمد علی کو بھی کرانتی کاریوں کی سہیتہ کرنے کے آروپ میں چاندنی چوک میں فانسی پر چڑھا دیا اور ان کی جائیداد ضبط کر دی ڈلی کے ویدروہ کی سوچنا گھر گاؤں پہنچی بارے مائی 1857 کی صبح میسٹر ڈبلو فورٹ کلیکٹر مجسٹیٹ گھر گاؤں نے بریجباسن گاؤں کے نکٹ کرانتی کاریوں کو روکنے کا اسفل پریاز کی اور دیش بھکت سینکوں کا گھر گاؤں پر اتکار ہوگی انہوں نے جلے کے گھزانے سے 7,84,000 روپے لوٹ لی کیدیوں کو جیل سے آزاد کر دی یہ ساری گھٹنائیں اتنی تیجی سے ہوئی کہ انگریجی افسر سمجھ ہی نہیں پائے ایسا ہوتے ہی گھڑگاوہ کا کلیکٹر پلول سے ہوتے ہوئے مطورہ بھار کھڑا سترے مئی 1857 کو تیسری لائٹ انفینٹری کے تین سو دیش بھکت سینک ڈلی سے گھڑگاؤں کی طرف بڑھے آس پاس کے گاؤں کے کسان کاریگر اور جن مانت ان پرامتیوں کے ساتھ ہریانا واسیوں کا اتنا ستت پریاس انگریجیوں کی بڑی اور پرشکشت سینہ اور ہتھیاروں کے سامنے جیادہ دن ٹک نہیں پائے اور بھاری ججبے کے باوجود کچھ کمیوں کی وجہ سے ناکام ہونا شروع ہونا انگریجیوں نے دسمبر 1857 تک واپس کبجے جمانہ شروع کر دیا اکیلے ہریانا سے چوبیس ہزار سے زیادہ لوگوں کو 1857 سے 1869 کے ودروح میں بھاگ لینے کے لیے فانسی پر لٹکایا گیا تھا اور دو سو سے زیادہ کرانتیکاریوں کو کالی پانی کی سزا دی گئی جو کبھی واپس نہیں آسکے سیاسی نظریے سے 1857 کی کرانتی بھلے ہی وفل رہی ہو لیکن دیشواسیوں میں بھڑکی ودھروں کی یہ چنگاری آگے چل کر آجادی کے سنگرش میں آگ بننے والی تھی جو انگریجی سلطنت کے داز کو خاک میں ملا کر بھارت کی آجادی کا راجہ بشے کرنے والی تھی بے شک اتنی قربانی کے بعد بھی جیت انگریجوں کی ہی ہوئی ہو پرنتو اس چنگاری میں آگے چل کر دیش کی گولامی کو جلانے والے انگاروں کا کام 1858 میں مہارانی وکٹوریا نے بھارت کا شاشن اسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھوں سے لے کر سیدھا بریٹش سرکار کے ہاتھوں میں دے دیا پھر بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑا انگریجوں کے خلاف لوگوں میں اسنتوش بڑھتا جگا گیا اور لوگوں میں ایک نئی چیتنا جگائی گولامی کی زنزیروں کو توڑ آزادی کی فضاؤں میں خل کر سانس لینے کی چیتنا اور اس کا اُدھے سب سے پہلے ساماجک سدھار آندولن کے روپ میں سارے ہریانہ میں پھیلنے لگا گروکولوں میں چھاتروں میں سوادھیمتہ کی بھاؤنا کوٹ کوٹ کر بھری گئے سناتن دھرم سبھا بھی اس دشا میں آگی ساہی ہسار میں لالا لاجپترائے نے سوہ تنترطہ کی چیتنا جگانے میں بڑھ چڑ کر بھاگ دیا دل ہے پھولاد کا پتھر کا جگر رکھتے ہیں جان خطرے میں تو ہاتھوں میں یہ سر رکھتے ہیں جگراؤں کے قصبے میں جنبے لالا لاجپترائے نے اپنا راجنیتک اور سماجک جیون ہسار سے شروع کیا تھا وہ ہریانہ میں آریہ سماج کے ستم آریہ سماج آندولن روحوتک اور ہسار سے آرم بھوکر ساری ہریانہ میں پھیل گیا اور انگریزوں کے ویروتھوی بھارتیوں نے ایک جو خور موڑچی کی تحکاری کیا ہریانہ میں آریہ سماج کے مکھے نیتاؤں میں لالا لاج پترائے چودھری چھوٹو را چودھری ماتو را چودھری پیرو سنگھ بھجن اوبدیشک پنڈیت بستی را لالا چوڑا مین بھگت پھول سنگھ چندو لالا آدھی انگریز سرکار کو چیتاولی دیتے ہیں کہ ان کے ہر ظلم کا جواب دیا جائے گا اور جواب دیں گے ہم انیس سو چودہ سے انیس سو اٹھارہ تک چلے پرطھم ویشو یدھ کے دوران ہریانہ کے سبھی ورگو جاتیو و دھرموں سے ہزاروں لوگوں نے فوج میں بھرتی ہو کر ویرتا سے لڑائی لڑی ہریانہ واسیوں نے آرثی روپ سے بھی انگریز کی مدد کی بگر ویشو ید سما اونے پر انگریز سرکار نے بدلے میں بھارت کو پرولیٹ ایک جس کا نام لوگوں نے رکھا کالا گانون تیس مارچ انیس سو انیس کا دن بھروت کا دن گوشت کیا گیا جس کو بعد میں بدل کر 6 اپریل کر دیش بھگتوں نے انتراشتی سطر پر گدر آندولن شروع کر رہے جن کو انگریز نے ستائیس نومبر 1915 کو فاسی پر لٹکا دی رولیٹ ایکٹ کے ویرود میں انگریز سرکار کی پابندی کے باوجود بہاتمہ گاندھی دلی ہریانہ پنجاب کی ستھیتی کا جائجا لینے آنے والے تھے تب انہیں 10 اپریل 1919 کے دن پلول سٹیشن پر گرفتار کر واپس بمبئی بھیج دیا گیا یہ گاندھی جی کی سوط انتر آندولن میں پہلی گرفتار بریٹش سرکار کی اس کاریو آہی کی دیش بھر میں بھرپور خلافت ہوئی انیک ہنسک گھٹنائیں دھے ہوئی ہڑ تالے ہوئی جلوس نکالے گئے ویشاکھی کے دن بھگاوط بھر بھریانہ کبھی لہو کھول گیا بہادرگر میں ریل کی پٹھلیاں اکھاڑ دی جگہ جگہ ٹیلی گراف کی تاری گاٹ دی جس کے کارن انگریزی سرکار نے گھرگا رہو تک سونی پت اور کرنال کو اگر شتر گھو شتر اگسٹ انیس سو بیس میں گاندھی جی نے ایس سا یو آند لن کی گھوشنا کر دی اور وی اگسٹ انیس سو بیس کو رہ تک آئے اور وہاں جن سب میں انہوں نے ایس سا یو آند لن کا نعرہ بلند کسی سرکاری بیٹنگ میں نہیں جائیں گے سرکاری کوئی پدوی سیکار نہیں کریں گے سرکاری عدالتوں میں مقدم نہیں چلائیں گے اور اپنے بچوں کو بھی سرکاری سکولوں میں داخل نہیں کریں گے ہریانہ کے نیتا بھی سویدیشی کے پرچار اور ویدیشی مال کے بحیس کار آندولن کو سفل بنانے کے لیے جھٹ گئی 22 اکتوبر 1920 کو بھیوانی میں پہلی بار امبالا ڈیویجنل کانفرنس ہوئی امبالا کی لالا مرلی دھر اس کے ادھاکش دے چھوڑی گوکھل پنٹ اور نینس داس نے بھی اپنے اپنے میڈل اور سیٹیفکیٹ سلوٹ آدھ پندیت نیکی رام شرما نے سیرس بھیوانی اور بھسار جا کر لوگوں کو کونسی چناؤ کا بہشکار کرنے کی اپیل دنی چند لالا جگل کشور کے اے دیسائی آدھی بہت سے لوگوں نے چناؤ میں بھاست نہیں آج کے بعد ہم کسی سرکاری میٹنگ میں نہیں جائیں گے ایسہیوگ آندولن کے دوران سکولوں میں چرخہ کاتنے کا پرشکشن دیا جانے لگا سوہدیشی پرچار کے لیے رہتک اور بیری میں بنائی کار کھانے لگائے گئے رہتک میں ایک سورج آشرم کھولا گیا مارچ 1921 میں گاندھی جی نے انے نیتاؤں کے ساتھ ہریانہ کا دورہ کیا اس دورے میں انہوں نے لوگوں کو چرخہ کاتنے اور ویدیشی وستروں کے بہیسکار کا سندیش دیا دیش کا بھلا سندیش وستروں کے استعمال سے ہوگا اپنا چرخہ اپنی سود اپنی خادی اگر ایسا ہو گیا تو سمجھ لو ہم نے آرثک جنگ جیت لی 3 فروری 1928 کو سائیمن کمیشن بھارت آیا جس میں کسی بھی بھارتی کو شامل نہیں کی جانے پر دیش میں جگہ جگہ اس کمیشن کا ویروت کیا جانے لگا اس ویروت میں حریان بھی شامل ہوئے پردرشن کاریوں پر بھین کر لاتھی چاہ کیا گیا لاتھی وں سے ہوئے اس غات پرحار میں لالا لاج پتر رائے جی خائل ہو گئے اور 17 نومبر 1928 کو شہید ہو گئے مہتو پرن بھومی کا نبھائی اور کتنی ہی بار اسی میشن میں جیل بھی گئے تیس مارچ 1931 کو سردار بھگت سنگھ راج گرو اور سکھ دیو کو پھان سارے ہندوستان میں کرو دکی لہر دوڑ گئی اور ہریانہ میں بھی لوگوں کا گصہ پھوک پڑا ویرود سورو جلوس نکالے گئے جن میں یو آؤ بھڑ چڑ کر ہی ساتھ ہی آزادی کی جوشی لے گیت گائے 1932 میں انگریزی سرکار کمیونل آبورڈ لے آئے جس میں ڈالیتوں کو اپنا الگ الگ پرتی چلنے کا عدھکار دیا گیا ڈدیش تھا بھارتیوں میں کوپ دیکھا ہمارا چال کا چامت کر ڈیوائی آمرن انشن شروع کر دیا اور اس اوارڈ کو رد کر وانے میں سفل رہی پونہ پیکٹ 1932 کے بعد گاندھی جی کے آوہن پر ہریانہ میں بھی دلیتو دوار آندولن تیج ہو گئے جھجر میں گاندھی حریجن آشرم کی ستھاپنا ہوئی رھو تک میں ایک پرتی بھوچ کا آیوجن کیا جس میں سب نے ایک ساتھ مل کر بھوچ آج 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 1937 میں آم چناغ سے پہلے پندیت نہرون نے سارے ہریانہ کا چناغ دورہ کیا انہیں سننے کے لیے لوگ دور دور کے گام سے چل کر آئے ہریانہ میں کانگریس یونیونیسٹ پارٹی اور ہندو مہا سبھا مکھے پرتی دون بھوچ کل 22 سیٹوں میں 12 سیٹے یونیونیسٹ پارٹی کو ملی اور چودھری چھوٹو رام اور ٹیکا رام منتری بنی اور وہیں 1949 میں دوسرا بریٹیش شرکار نے بھارتیوں کو بینا بتائیں بینا وشواس میں لیے ہی گھوشنا کر دی کہ بھارت بریٹین کے ساتھ ہے اس کے ویروض میں کانگریس کی پرانتی سرکاروں نے اسطیفے دینے شروع کر دی اور اسی کے ساتھ ویکتی ستی گرہ آندولن کی شروع سارے بھارت میں ید ویروضی نارے لگنے پتے اور سیکڑوں لوگوں نے گرفتار یا آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے بمبائی ادھی ویشن میں آٹھ اغسط 1942 کو مہاتمہ گاندھی نے بھارت چھوڑو آندولن کا نارا دیا بریٹیش سرکار نے کانگریس نیتاؤں کی گرفتاری شروع کر دی ہریانہ کے سبھی نیتا پکڑ لیے گئے اس میں پرموک تھے پنڈی شری رام شرما نیکی رام شرما کام ریڈ مانگی رام برس چودری دی بی ساہی برام مہ بلوانت رائی تای حری حر لال بھار گ چودری رن بی سرکار کے اس دمان چکر سے لوگوں میں اسنتوش پھیل گیا انہوں نے پولوں پولیس چوکیوں داک گھروں اور انیس سرکاری سمپتی کو نفصان پہنچ ریل کی پٹلیاں اکھاڑ دی پورے حریانہ میں آندولن ہوئے آندولن کاریوں نے گرفتار یاد دی دوسرے وشوید کے دوران دیتا جی سبح چندر بوس آزاد ہند فوج کی ستھاپنا کی جس میں تین ہزار سے زیادہ ہریانمیوں نے بھاگ لیا پاک جولائی انیس سو تیر تالیس کو برما کی دھرتی سے نیتا جی نے دلی چلو کی دہر لگائی نیتا جی نے ویر یودھاؤں سے کہا کہ تم مجھے خون دو میں تمہیں آزادی دو بھارت کی آزادی کے لیے لڑی گئی اس لڑائی میں تین سو پچاس کے لگ بھگ ہریانمی شہید میجر سورج بھان کیپٹن سکھ بھان لیفٹین کرنل رام سروپ کیپٹن کمل سنگھ مہتاب سنگھ اور میجر خزان سنگھ جیسے ہریانمی سور میں اس فوج میں تھے انتتے انگریجی سینہ میں شروع میں بھرتی ہوئے ان رن باکروں نے باد میں آزاد ہند فوج میں شامل ہو کر بھارت کی اجادی کے سپنے کو ساکار کرنے کے پریاس میں اپنا جوگ دا راشتری سطر پر پاکستان کی مانگ کو لے کر مسلم سمودائے میں سامپردائی کی بھاونا کو بھڑکایا جا رہا تھا لیکن مسلم باہلے پرانت پنجاب میں انہیں زیادہ سفل دان نہیں ملے ایسے راجنیتک واتا ورن میں انیس سو چیالیس میں پنجاب ویدان سبھا کے چنا ہو گئے کانگریس نے یونین اسٹ پارٹی اور اکالی دل کے ساتھ مل کر ملی جلی اور سمیدھانک سبھا کا گٹھن ہو اور اس سبھا میں اس کشتر کے 12 سدشے بنائے گئے جن میں یشونت راو ماشر نندلال تھاکور داس بھارگو اور چودھری رنبیر سنگھ اتیادی شامل تھے انہی دنوں ڈاکٹر بھیم راو امبیڈگر کی ادھاکشتہ میں کونسٹی سرکار نے مسلم لیگ کو مہرا بنا کر دیش کا بیبھاجن کر گئے انگریزی سرکار کی تھوٹ ڈالو راج گرو نیتی کا آخری پرہار تھا آخر 15 آگست 1947 کا وہ اتحاسک دن آہ گیا جب سارا وشو سو رہا تھا اور بھارت آزاد ہو آج دربھاگی کی بات اسی سمیں دیش ویبھاجت ہو کر ہندوستان اور پاکستان کے نام کے دو ٹکڑوں میں بٹ گیا اسی پر کسی نے کہا ہے کہ بہار آتی ہے کب چمن تقسیم ہوتے ہیں بہار آتی ہے پر کب چمن تقسیم ہوتے ہیں بہار اس شرط پہ آئے کہ چمن تقسیم ہو پہلے خدا جانے یقین دانیشوروں کا فارمولا تھا کہ ہم آجاد ہوں پیچھے اور وطن تقسیم ہو پہلے شاید یہ اسی ویبھاجن کا اثر تھا اسی بٹوارے کا اثر تھا کہ دیش بے دنگے ہوئے قتلے عام ہوئے ویپتی کے انشنوں میں پاکستان سے جو ہندو لوگ ہریانہ میں آئے انہیں سرکار اور ہریانویوں نے ہر سمبھو مدد دی اس طرح ہریانہ باسیوں نے دیش کی آزادی کے سنگھرش میں اپنی آن بان اور شان کی رکش کرنے کے لیے کتنی مصیبتیں سہی اور اپنے پرانوں کی آہ ہوتی نمو نمو ہی ماتر بھومی نمو نمو ہی ماتر بھومی نمو نمو ہی ماتر بھومی شہیدوں کو سو تو پر نام ماتر ماتر موسیقی